لوگوں کے گھروں میں عید ہیں ہمارے گھروں میں عید نہیں ہے ہمارے گھر میں قیامت ہے جی اسلام علیکم فرینز لوگوں کے گھروں میں عید ہے اور ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے دعا زہرہ کی والدہ کے نئے ویڈیو نے سب کو رولا دیا حسن بھائی میں سائمہ کازمی بات کریوں میں گیلی کی بائی میں آپ سے ایک مدد چاہتی ہوں اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے میں آپ کو اپنا بھائی کہتی ہوں اور میں ایک بہن ہونے کے ناتے آپ سے اب مدد چاہتی ہوں زہرہ کی والدہ اقرار الحسن سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے روتے گڑ گڑاتے عید کے دن اپنی بیٹی سے صرف ایک بار ملنے کی التجاہ کرتی رہی لیکن زہیر گینگ نے عید کے دن بھی اقرار الحسن کے کہنے اور ایک روتی بلبلاتی ماں کی ایک بھی نہ سنی دعا زہرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے زہیر گینگ کو خدا اور رسول کے واسطے بھی دیتی رہی لیکن ظالموں کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا دعا زہرہ کی والدہ پاکستان کی معزز شخصیت اقرار الحسن سے بھی اپیل کرتی رہی کہ آپ ہی کچھ کریں میری بیٹی درندوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ میری بیٹی کو مار ڈالیں گے دیکھیں نہ میری بیٹی کو کتنا کمزور کر دیا ہے میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہے اس کو اتنا کمزور کر دیا ان لوگوں نے ہم بہت پریشان ہیں حقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور وہ درندے میری مسہوم سی بیٹی سے غلط غلط بیان دلوا رہی ہیں میری بیٹی دعا اپنی ماں سے زیادہ اپنے بابا سے پیار کرتی تھی اور آج ان درندوں کے دباؤ پر میری بیٹی سب سے زیادہ پیار کرنے والے بابا کو ہی برا بلا کہہ رہی ہے اور اپنا دشمن سمجھنے لبی ہے وہ میری بیٹی کو پاگل بنا دیں گے خدا رہا مجھے میری بیٹی سے ملوا دیں میری بیٹی سے یہ لوگ غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں اپنی چھوٹی بچی ہے اور اس کو غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں باب کی طرف سے تو میں وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سینے پر سا رکھ کے سوتی ہو ماں سے کئی گناہ زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہو تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتی تو میں اس کے ذہن سے کھیڑ رہے ہیں دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو جا کے چیک کریں کس حال میں رکھا ہوا ہے